اسلام علیکم فرینڈز میرا نامہ صدو اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدی ٹیک اینڈ انفو یوٹیب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پریمیم پرائز بانڈ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوستو آج سے تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ گی تھی جس میں میں نے جو پریمیم پرائز بانڈ ہے ان کے بارے میں میں نے جنرل انفارمیشن شیئر گی تھی کہ پریمیم پرائز بانڈ آپ کیسے خریدتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے اس پہ کتنا گورنمنٹ جو ہے آپ کو پروفٹ دیتی ہے اور اس کے انعامات کیا ہیں دوستو جب میں نے وہ ویڈیو شیئر کی تو اس پر کافی لوگوں کے questions آئے ہیں جو بڑے important سمجھے ہیں میں نے جو ایک basic question تھے جس کو مجھے شیئر کرنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں کر پایا تو وہ question ہے جو میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور ان تمام questions کے جو پریمیم پرائز بانڈ سے related ہیں ان کے میں جواب دینے والا ہوں دوستو یہ آپ کو hundred percent پریمیم پرائز بانڈ کے بارے میں information آپ کو آ جائے گی کہ یہ کیسے خریدتے ہیں کیسے ہوتے ہیں اور اس کا کیا کیا طریقہ کار ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ابھی تک پریمیم پرائز بانڈ تھے وہ پہلے پچیس ہزار چالیس ہزار اور ابھی جو ہے وہ پندرہ ہزار اور پچھتر سو کے بانڈ جو ہیں وہ بھی پریمیم قرار دیے گئے ہیں تو جو اپر پرائز بانڈ ہیں پچیس ہزار اور چالیس ہزار والا وہ اگر آپ خریدتے ہیں آپ کو آپ کے وہ bank account کے ساتھ وہ connect ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے bank account پر آپ کو وہ بانڈ جو ہے وہ share کیا جاتا ہے وہ آپ کے bank account کے ساتھ connect کیا جاتا ہے اور اس کے اس سے جیسے آپ کا کوئی انعام لگتا ہے تو وہ رقم جو ہوتی ہے وہ آپ کو claim نہیں کرانی پڑتی بلکہ direct آپ کے account میں جمع ہو جاتی ہے اور اس کے پریمیم پرائز بانڈ خریدتے ہیں اور آپ کے account میں یہ موجود رہتے ہیں ایک سال تک تو اس آپ کو annually 6% اس میں profit بھی دیا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے تو دوستو چلو وہ تو میں نے ایک اور ویڈیو ہے آپ کو میں link description کے اندر دے دوں گا وہاں پہ آپ کو پوری information مل جائے گی لیکن اس ویڈیو پر جو جو مجھے comments ملے ہیں وہ میں آج آپ کو لوگوں نے question پوچھے ہیں وہ ان کے جواب دینے والا ہوں سب سے پہلے ایک بھائی question پوچھتے ہیں کہ کیا ہم serial میں price band خرید سکتے ہیں جی ہاں premium price band جو ہیں وہ serial کے اندر خریدے جا سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو premium price band کو آپ 50 خریدتے ہیں 100 خریدتے ہیں جتنے بھی آپ کو bank جا کے amount pay کرنی ہوگی اور ایک serial کے اندر premium price band خرید کے ان کو اپنے bank کے ساتھ اپنے نام پر register کروانا ہوگا اور اس طرح آپ ایک serial کے اندر پوری جو ایک پوری گتھی ہوتی ہے price band کی وہ آپ خرید سکتے ہیں تو یہ خریدے جا سکتے ہیں ایک اور question ہے کہ اگر ہم check through pay کریں تو price band خریدے جا سکتے ہیں یار دیکھو premium price band آپ خریدنے کے لیے چاہے آپ check through خریدو یا amount کے amount دے کر بات ایک ہی ہے آپ bank کو amount pay کرتے ہو یا check دے دیتے ہو کہ یہ مطلب دو لاکھ روپے کا check ہے تو اس کے against مجھے premium price band 3-4 جتنے بھی ہیں وہ میرے اس bank account کے ساتھ میرے نام پر register کرا دیں تو وہ آپ کو premium price band دے دیں گے اور آپ کے account کے ساتھ ان کو register کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ کوئی issue کی بالی بات نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں third question ہے کہ کیا premium band سے profit نہ لے تو کوئی option ہے یار دیکھو premium price band جو ہیں یہ اگر آپ کے account میں ایک سال تک رہتے ہیں سلانہ آپ کو اس کا 6% profit دیا جائے گا یعنی کہ 40,000 کا band ایک ہے تو اس کا آپ کو سلانہ 6% آپ کے account میں profit جمع ہوتا رہے گا تو لہٰذا اس کے لئے کوئی ایسا option نہیں ہے کہ آپ اگر انام نہیں لینا چاہتے سوری آپ اگر اس کا جو profit ہے وہ نہیں لینا چاہتے یہ آپ کے account میں automatically وہ ہے جمع ہوتا رہے گا ہاں اگر آپ یہ profit نہیں لینا چاہتے تو آپ پھر premium price band نہ خریدیں چھوٹے جو price band ہیں جو ابھی تک premium نہیں ہوئے وہ خرید لیں ایک اور question ہے بھائی کا کہتے ہیں state bank والے price band چیک کے ذریعے دے رہے ہیں لہذا bank میں ایک لاکھ پر چھے سو ٹیکس ہے تو اگر ہم ایک لاکھ سے زیادہ band خریدیں تو کیا اس پر ٹیکس ہوگا یار دیکھو premium price band پر کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے جب بھی آپ premium price band خریدتے ہو آپ کو جتنے کا band ہے اتنی ہی رقم دینی پڑتی ہے اور جب آپ وہ claim کرا کے آپ اپنی cash واپس لینا چاہتے ہو تو اتنی ہی cash آپ کو مل جاتی ہے لہذا اگر آپ اکاؤنٹ سے پیسے نکلواتے ہو تو اس پر جو bank کا criteria ہے جو ٹیکس ہے وہ ہوتا ہے لیکن premium price band پر ایسا کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوے ایک question ہے کہتا ہے بھائی جو price band پر سلانہ profit ملتا ہے وہ سال پورا ہونے پر ملتا ہے تو اگر ہم سال سے پہلے band کو رقم میں تبدیل کرا دیں تو کیا profit ملے گا یار دیکھو یہ premium price band کی ایک قسم سمجھ لیں کہ یہ criteria ہے ایک قسم کی شرط ہے کہ ایک سال جب پورا ہو جاتا ہے آپ کے premium price band کو آپ کے اکاؤنٹ کے اندر تو سلانہ آپ کو 6% کے حساب سے اگر آپ کے 10 premium price band ہیں پچاس ہے ہزارے جتنے بھی ہیں اس کے لحاظ سے اس کے according آپ کو 6% profit آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے تو لہذا اگر آپ پہلے ہی اپنے premium price band کو cash میں convert کرا دیتے ہیں تو as such کوئی profit آپ کو نہیں ملے گا بلکہ آپ کے وہی پیسے آپ کو واپس آ جائیں گے ایک اور question ہے بھائی اگر ہم premium band خریدنے کے بعد ان کو cash کرائے جائے تو اس پر کوئی tax ہوگا نہیں premium price band کو خریدنے اور بیچنے یعنی کہ self purchase پر کوئی کسی قسم کا tax نہیں ہے آپ بینک سے جتنے کا band ہے اتنے کا خریدیں اور واپس کرنا چاہتے ہیں تو اتنے ہی رقم آپ کو واپس مل جائے گی ٹھیک ہے آخر میں ایک قصہ ہے کہتے ہیں premium price band سودھ ہے یا حرام تو نہیں یار دیکھو اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سودھ ہے یا حرام ہے اس میں میں کوئی قسم کا میرا آنسر نہیں ہے یہ آپ مزید پر کسی آلے مفتی سے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے basic question جو مجھ سے پوچھے گیا اور جن کے میں نے آپ کو جواب جو ہے وہ clear کر دیئے ہیں باقی یہ ہے کہ premium price band کا میں نے آپ کو ویڈیو ہے اس کا link میں نے description میں دے دی ہے مکمل detail ہے اس کے اندر آپ جا کے دیکھیں اور اس میں پھر بھی اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو پلیز آپ comment کے اندر ضرور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اسی طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے اس چینل کو subscribe کر دیں اللہ حافظ